شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا اس کا ایک باغ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا اس باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرج کو نکال کر باغ کی پیداوار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کر دیتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کے وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرج کا حساب لگایا جس کے بعد بخل کرتے ہوئے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ تیہ کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا بیوکو اور نادان تھا جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا لہٰذا اگر ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں گے اور ان کو کچھ نہ دیں گے تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے جب یہ مشورہ کر چکے اور باگ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات کو ہی ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے چلیں گے اور رات کو پھل توڑ کر لائیں گے تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگایا اور چپکے چپکے دبے پاؤں چلے تاکہ گریبوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا یہ سب منصوبے بنا کر باگ کی طرف چلے ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باگ پر اللہ کا عذاب آیا اور راگ نے جلا کر خاک ستر کر دیا نہ وہاں کوئی درخت رہا نہ ہی سر سبز لہل ہاتھی کھیتیاں اور نہ وہ پھل اور پھول رہے راگ کے جلتے ہوئے دیروں کے سوا کچھ نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باگ تھا ہی نہیں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ ماجرہ دکھا تو حق وقی رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے پھر نشانات وغیرہ دے کر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بدلیتی اور بخل کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہم اپنی گلتی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے جو اپنے مال سے اللہ کے نام پہ اس کا حصہ نکالتا ہے تاکہ وہ غریب و مسکینوں میں جائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین